مہینے میں جتنے مومن ہیں لگ بھگ لوگ روزے سے رہتے ہیں جس کو آپ فاشنگ کہتے ہیں اسی رمضان کے پہلے اشرے میں ہم لوگ ابھی ہیں یہ اشرہ ابھی چل رہا ہے آپ سبوں کو ہمارے چینل اور پوری ٹیم کی اور سے رمضان کی بہت بہت شبکامنا ہے مبارک بات اور ان حضرات کا بھی قاری صاحب کا بھی اور یہ جو دین کے علماء کرام یہاں پہ ہیں ان سبوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارک بات اور ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے رمضان کے پہلے اشرے پر تو قاری صاحب بتائیں گے کہ رمضان کے پہلے اشرے میں دوسرے اشرے میں تین دوسرے اشرے میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ان بندوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں احتمام کرتے ہیں کیا کیا خاص چیزیں چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے بھندار کھول رکھا ہے کس طرح سے رحمت برکت مغفرت بانٹنے کے لیے دربار کھول دیا ہے لوٹنے والے لوٹ لے 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 اسی پر تھوڑی سی مختصر گفتگو قاری صاحب بتائیں گے تاروخ کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبتو للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ولغنا رسول نبی الكریم ونحنو علا ذالکہ لمن الشاہدین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ بڑے برکتوں کا ہے پیغام مومنوں کے لئے رحمتوں کا ہے گرامی قدر جیسا کہ ابھی آپ نے ای ڈی بی نیوز سیون کے ہمارے چیف ایڈیٹر جناب ساجد زفر ساجد ساتھ قبلہ سے آپ نے رمضان رمضان مبارک کے تعلق سے جو گفتگو سماعت فرمایا کہ رمضان کے فضائل و مناخب کیا ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کیا اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتبا علیلہ دین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کے اوپر بھی فرض کیے گئے لعل لکم دتقون تاکہ تم جائے گئے حضرات جیسا کہ قرآن رمضان کہہ رہا ہے کہ رمضان کا روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہوا ہے تو ہم سے پہلے جو دیگر انبیاء اکرام تھی ان کی بھی امتوں پر روزے فرض تھے سب نے روزے رکھے آدم علیہ السلام نے ایام بیس کے روزے رکھے یعنی ہر مہینے کی تیرویں چودویں پندرویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اسی طریقے سے دیگر سابقہ انبیاء اکرام نے بھی کی امتوں نے روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ماہ رمضان مبارک کا تیس روزہ عطا فرمایا اب یہ تیس روزے جو ماہ رمضان مبارک کے ہیں اس کی فضیلت کی تعلق سے خود سرکار عبدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے رمضان کا پہلا عشرہ جسے سرکار فرماتے ہیں رحمت ہی رحمت کا ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةٌ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے وَآخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النِّرَان اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے تو الحمدللہ آج ہم لوگ ماہ رمضان مبارک کے ساتھوے روزے رکھا ہے ہم لوگوں نے اور عشرہ رحمت کا یہ ببارک وہ مسعود جو ہے لمحہ چل رہا ہے اور تمام امت مسلمہ الحمدللہ جو حضرات جن حضرات روزہ رکھ رہے ہیں اور کامیابی کامیابیوں کامیابیوں کو حاصل کر رہے ہیں حضرات جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سرکار کی حدیث ہے کہ ہر عمل کی جزا اللہ تبارک و تعالی جنت کی بدلے میں یا دگر انعامات کے ذریعے عطا فرمائے گا لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسَّوْمُ لِي وَانَا عَجْزِبِهِ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں خود اللہ کہوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزہ دار کو روزہ دار کے لیے دو دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت میں حاصل ہوگی اور جب بندے مومن جب روزہ رکھے گا تقوی و تحارت کے ساتھ روزہ رکھے گا اس لئے کہ ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے جگر جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں ریاکاری کا شعبہ ہو سکتا ہے لیکن نمدان المارک کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کی کوئی گنجائشی نہیں ہے اس لئے کہ بندہ اگر چاہے تو وہ کمبل اوڑ کے اپنے گھر میں اکیلے چھپ کر کے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن جب اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے میری زبان کو میرے کحال و افعال کو میرے کردار و گفتار کو تو وہ بندے مومن خشیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے یہ عجر عظیمتہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کے لئے دو خوشی ہے ایک تو دنیا میں ہے وہ افتار کے وقت میں ہے اور دوسرا پروردگار عالم کے دیدار کے وقت میں ہے یعنی رمضان کے افتار کا جو تعلو یعنی رمضان کے روزہ کے جو فائدے کا اور اس کے جو سواب کا تعلق ڈائریکٹ اللہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے سرکار کہتی سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے سرکار کہتی سے کہ اس روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں تو اب جس کی جزا خود ذاتِ رب العالمین ہو جائے پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی بیچ والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یقیناً یہ رمضان مبارک کا مبارک و مسعود لمحہ ہے امتِ مسلمہ سے گزارش ہے یقیناً اس ماہِ سیام کا خاص احترام کریں خاص احترام کریں اور اس ماہِ مبارک میں جو ہے غربہ مساکین کی سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان مبارک میں روزے رکھے اور اس نے جو ہے ایک خودور افطاری کیا اور اپنے کسی غریب بھائی کو اگر ایک خودور کلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو بھی اترہی سواب عطا فرمایے گا جتنا کہ اس روزہ کھلنے والے کو عطا فرمایا حالانکہ اس کی دینے سے اس کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں ہوگی ایسا بہت لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ایسا کر دیں یا افطار دوسری جگہ کر لیں تو میرا سواب بڑھ جائے جاہلیت میں بلکل ان کے سواب میں اضافہ ہوگا لیکن آپ کا سواب کم نہیں آپ کا سواب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ بھی عالم دین ہیں ہمارے ساتھ ہیں رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی بھی تراوی کا احتمام کرتے تھے اور لوگ گلی گلی میں جگہ جگہ میں اپنے چھتوں پہ مسجدوں میں جہاں جن کو جیسے سویدھائیں ملتی ہیں سنت تراوی کا احتمام کرتے ہیں تراوی سے مطالب کچھ جانکاری جو ایسی باری کی جو سب لوگ نہیں جانتے ہوں جو احتمام نہیں کر پاتے ہیں اس کے لئے آپ کا کہہ تراوی تو امت کے لئے رحمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے وہ اس لئے کہ امت میں بہت ساری پرویلم ہوتی رہتی ہیں بہت ساری دکتیں ہوتی ہیں وقت نہیں ہوتا ہے تو سالانہ سال قرآن شریف کی تلاوت کر سکیں لیکن اللہ رب العزت میں یہ رمضان المبارک میں خاص طور سے تراوی کا جو یہ مومنٹ دیا وقت دیا ہے اور ایک انداز دیا کہ ہمارے مومن بندے ہماری امت ہمارے جو ماننے والے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کریں اور قرآن شریف کی تلاوت آئندہ بھی کر سکتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو انہیں حضرت سے سنا رمضان میں ایک نیکی کرنے کا ثواب جو ہے اللہ رب العزت ستر دیتا ہے عام دنوں لیکن رمضان میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو ستر ملتا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر خاص انعام فرما دیا کہ تم تراوی ہی کے ذریعے قرآن شریف کی تلاوت کرو تراوی ہی میں جب قرآن شریف کی تلاوت کرو گے تو خاص جو ہے خوشو ہو اچھے یہ تراوی نیت میں سنت تراوی ہی کہی جاتے ہیں جی اس کا اور کوئی نام دیا گیا نہیں یہ حضور کی سنت ہے اس لئے سنت ہی کہا جاتا ہے فرض نہیں تو ہمارے نبی یا ان کے صحابی تراوی کا تمام تو کرتے تھے جی بلکل کرتے تھے کسی سلسلے سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جی بلکل کرتے ہیں یہ جو ہے حضور پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ تر یہ کیسے روایت ہیں کہ کچھ کچھ پڑھا ہے انہوں نے کتنا کتنا پڑھا ہے لیکن ہمارے نبی نے پوری رمضان میں ترہا بھی پڑھی کی نہیں وہ دیکھیں جگہ بجگہ جو ہے اس کی روایتیں الگ الگ ہیں تو اس پر علمائی کرام بہت ساری بیان کرتے ہیں بہت بڑی لمبی گفتگو ہو جائے اللہ علاج علاقے ضعیق حدیث کو چھوڑ کے لگ بھاوی کیا راویوں نے یا پھر جو بھی علمائی کرام نے کیا فیصلہ کیا اس پر علمائی کرام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بیس رکت تراوی جو آج ہم میں رائج ہیں اسے کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جائز چیز جو قرآن و حدیث سے ملتی ہو اس کے کرنے سے ثواب اگر ملنا ہے اور اسلام کی جو ہے خشو اور خشو جو ہے اس کی شان بلند ہو رہی ہے تو اس کا کرنا بہتر ہے تو اس لئے علمائی کرام نے ہمارے مہدسین نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیس رکت تراوی کا جو ہے رائج کیا کہ بیس رکت تراوی ہو گئے اس میں خاص طور سے یہ بات صحیح ہے کہ باجماعت تراوی نہیں پڑی یہی مجھے جاننا یہی باری شبی ہوئی چیزیں یہ بیس جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے عام طور سے ابھی ہم سبھی لوگ باجماعت تراوی کا احتمام کرتے ہیں ایسا ہمارے نبی کرتے تھے کیا نہیں حضور نے باجماعت تراوی کا احتمام نہیں کیا لیکن جب باجماعت تراوی کا احتمام حضور سیدنا سرکار دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو رائز کیا اور یہ غلط نہیں دوسرے محققین نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے اور بتایا ہے وجہ ہے کہ اس کے کرنے سے اسلام کی نشان بلند ہوتی ہے اور جب ہم باجماعت کرتے ہیں تو دوگونی تیگونی جو ہے ہمیں نیکی ملتی ہے اور رمضان کے بارے میں تو حضرت نے بھی کہا اور مشہور بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے ستر ملتا ہے تو جب باجماعت ہم پریں گے سکتا ہے تو ہمارے نبی نے اپنے حساب سے کام کیا چونکہ نبیوں کی بات اور ابھی جو عام طور سے جو رمضان پر روزے رکھنے والے مومین ہیں وہ لوگ باجماعت پڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنی رحمتیں اور جتنے فائدے اس رمضان میں دوگونے چوگونے دسگونے کی ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو بٹو رہے ہیں بے شکل اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس وقت میں قرآن شریف اس شکل میں نہیں تھی پارے پارے جی تو ممکن نہیں تھا اب جبکہ ایک جگہ مکمل قرآن ہے مکمل قرآن ہے تو مکمل قرآن پڑھا جائے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے اسے ہر انسان تو کرنا چاہیے ہمارے حساب سے اور علماء اکرام نے اس پر بہت سارے بیان بھی دیئے ہیں کہ سال بھر کسی نہ کسی وجہ سے ہم پروپر طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان کا مہینہ بارہ مہینے میں سے ایک مہینہ نکال پہ جائے پریکٹس کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ تاکہ پورے سال آپ اس پریکٹس کو کرتے رہیں اور یہ پریکٹس جو ہے ایک ٹریننگ ٹریننگ ہے جی اور فائدہ کا فائدہ ہے فائدہ کا فائدہ ہے یعنی ایک دو نشان ہے پورے گیارہ مہینے تک آپ کو کرتے رہنا ہے بلکل بلکل چلیں بہت شکریہ آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار